محراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے آپ خون اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں مجدد علف ثانی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلان دن خانے کعبے میں دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی طرح حضور پاک کی روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا تیسرے نے کہا اسی طرح حضور پاک کی روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا کہ میرا اندر تھا جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اندر ان سب کے اندر موجود ہے اگر تم ان میں سے ایک کو بھی زندہ کر لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو اگر تم نے ان مخلوقوں کو اپنی زندگی میں ختم کر دیا اچالی سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر زندگی میں ختم کر دیا تو تم زندہ بھی مرداؤ غاؤس پاک کی ایک وقت میں نو آدمی نے دعوت پکائی سنا ہوا نو کے گھر جا کے کھانا کھایا کچھ لوگ تو کہتے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا لیکن جو آپ کو ماننے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ کیسے ہوا غاؤس پاک کا جسم مبارک مسجد میں معزن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا اٹھی بھی ہوں گی بیٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کریں ہوں گی اور جس میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہے ہو سکتا ہے ان کی نماز کھانا کھابہ میں ہوتی ہو اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے کہتے ہیں نا یہ جسم نہیں جاتا وہ جسم کے اندر جاتا ہے اب وہ گھوست پاک کا جسم خواہ مصر میں تھا تو اندر کی مخلوقیں آزاد تھیں خواہ آپ کا جسم مبارک کپر میں چلا گیا تب بھی وہ چیزیں آزاد ہیں اور آج تک لوگوں کو فیض پچھا رہی ہیں یقین کرو علم باطن کے بغیر علم زہر بھی کو نہیں یہ مذہب اسلام کے دو پار ہیں ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا نماز تین قسم کی ہے ایک نماز صورت ہے ایک نماز حقیقت ہے ایک نماز عشق ہے نماز صورت ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے بہتر فرقے والے بھی نماز صورت پڑھتے ہیں سکھ جاسوس بھی نماز صورت پڑھا کے چلے گئے اور جس کو سکھ جاسوس بھی پڑھ لیتا ہے اس نماز کا کیا ہے تباہ نماز صورت کیا ہے قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لئے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں ان کی نماز دکھاوا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل ہو واللہ او اخد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے آمین کا آپ نے لوگوں کا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کا مسلمان ہوئے جنہوں نے نہیں مانا کافر رہے جنہوں نے ہی لوگت کری منافق ہے اب جب تم نماز پڑھتی ہو تو تم کس کو کہتی ہو روس کہتی ہو کہہ دی اللہ ایک ہے تم اپنے دل کو کہتی ہو کہہ دی اللہ ایک ہے وہ جواب دیتا ہے کار میں آٹا ہی نہیں ہے پھر کہتی ہو اللہ اسمد اللہ بے نیاز ہے وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے منافقت کر رہے مانی نہیں بھیتوں نے کہا اس نے کہا ڈوٹی سو لیٹ ہو گیا چل کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاشقوں کے جسم ہم نہیں سکتے بتاؤ تمہارا دل کو منافق تھا اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ نماز دکھاوا ہے دکھاوا کیسے ہے فشو خضو سے مسجد میں پھر ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے فشو خضو سے نماز پھر ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو نہ تیری گاڑی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو دہتے قلب اور نیت کو دیکھتا ہے جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں دنیا شیطانی کیال کاروبار اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹنشن کھرا ہوئے یہ نماز دکھا رہا ہے بھلے آپ گھر میں اکیلے پڑھیں پھر بھی یہ نماز دکھا رہا ہے یہ نماز تباہی بھی ہے وہ عمید فرماتا ہے کہ تباہی بھی ہے تباہی کیسے پانچ وقت کا نمازی تھا ایک نیکی فائل پہ لکھی گئی لیکن تھوڑا سا تکبر دل میں بھی آئے کہ میں نے جمال سے نماز پڑی دل خالی ہے نیکییں کر رہا ہے فائل میں لکھی جا رہی ہے نیکیوں لیکن دل میں تکبر عرص اصدار پھر کیا ہوا ایک دن فائل نیکیوں سے بھر گئی لیکن وہ سینہ تکبر عرص اصد سے بھی بھر گیا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھنا چاہا تو وہ فائل کو نہیں دیکھتا ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے دلوں میں تکبر حسد بھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے جب اس سینے میں تکبر آیا تحجد بھی پڑتا ہے لوگوں نے کہا اور تکبر آیا ایک دن بے نمازی کو دیکھا بریہ کارہ سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں اس وجہ علمِ باطن کام آتا ہے ورنہ اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے علمِ باطن کیسے کام آتا ہے جب وہ تکبر سینے میں آتا ہے اس سینے میں اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے اس تکبر کو بار پھینگ دوتی ہے پھر تکبر آتا ہے سینے میں وہ اللہ اللہ ہو رہی ہے اس تکبر کو بار پھینگ دیتی ہے اور وہ سینہ محفوظ رہتا ہے ادھر جب تکبر کی انتہا ہو گئی بے نوازی کو دیکھا بڑی اکارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں اور یہ نہیں پتا تکبر عزازیل رہا خواہ تھا عزازیل کو تکبر نہیں خواہ کیا اب سوچنے لگا کہ اس وقت روح زمین میں میرے جیسا کوئی آدمی نہیں لیکن کہتے ہیں کہ حضور پاک افضل بشر ہے آپ اس نے سائے سنتے اپنا لی سائے سنتے جب نکلائیں اب کہنے لگا اب مجھ میں اور حضور پاک میں کیا فرق رہا میرے پڑے بھائی کی طرح ہیں جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلائے وہ نمازیں اس کا ایمان ہی لے گئی اس کو نماز صورت کو دیکھتے ہیں اب نماز حقیقت کیا ہے جس کیلئے مجد صاحب فرماتے ہیں کہ خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے عام لوگوں کی نماز صورت ہے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہئے کہ نماز حقیقت کی پلاشت ہے نماز حقیقت کے لئے تمہیں سب سے پہلی سنتوں کو اپنانا پڑے گا تمہارا پہلا رکم وہ بھی کلمہ ہے کلمہ افضل ذکر کلمہ ذکر میں ہے اور ذکر کے لئے حکم ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹے لیتے میرا ذکر کر تمہارا قرآن مجید کا پہلا لف اللہ بھی ہے اور اللہ سے اللہ ہی ہے کہ اللہ ہی اللہ کر تمہاری جو پہلی سنت ہے وہ جو مسلمان ہوتے تھے نمازیں تو بعد میں اتری بھئی کئی سال بعد سبھی میرا جوہر نمازیں اتری اس سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے ہر وقت ذکری اللہ ہی کرتے تھے ہر وقت ذکری اللہ ہی سے ان کے سینے منور ہوگئے جب نمازیں اتری تو سیدھے سینوں میں ہی الکوں میں نہیں اٹھ گئے سیدھے سینوں میں ہی اس کے لئے تو میں سب سے پہلے اللہ اللہ سیتنی ہوگی دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا پھر کوشش کروگے کہ میں کام کاج کرتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں پھر کوشش کروگے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کروگے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے گی اس وقت زبان کہے گی کہے دے اللہ اکھer دل کہے گا اللہ اللہ زبان کہے گی اللہ سمجھ دل کہے گا اللہ زبان اقرار کر رہی ہے دل تصدیق کر رہے اور جسم عمل کا زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہہ دے اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے معنی کہ اللہی اللہ زبان کا تصرف ہے